موسیقی گیس بہران تھم نہ سکا گلچن اقبال گلستان جوہر شاہ فیصل اور ملیر میں طویل گیس بندش لیاری بلدیہ ٹاؤن قائم خانی کلونی اور اتحاد ٹاؤن میں دن بھر گیس پریشر میں کمی کی شکایت خاتین کے لیے کھانا پکانا محال ہو گیا مہنگائی کے دور میں بازار سے کھانا خریدنے پر مجبور کمرشل صارفین بھی گیس سیلنڈرز کا استعمال کرنے لگے موسیقی بڑتی مہنگائی سے شہری پریشان دکانوں سے سناتے بازار بھی ویران شہر میں بڑتی مہنگائی لیے کاروبار کرنا بھی مشکل کر دیا مدینہ سٹی مول کے تاجروں کے سماد مہنگا ہونے پر گلے شکوے کہتے ہیں مہنگائی کے سبب کاروبار بری طرح متاثر ہو رہا ہے بازاروں میں ویرانی چھا گئی ہے کاروبار کیسے کریں دکانداروں کے ساتھ ساتھ خریدار بھی پریشانی کشکات شہریوں کا حکومہ سے مہنگائی پر قابو پانے کا مطالبہ یوٹیلیٹی سٹورز شہریوں کو سہولیات فراہم گرنے میں ناکام شہر کے مقلب یوٹیلیٹی سٹورز پر چار دن سے آتے کی قلت سفید پورش طب کا شدید مشکلات کا شکار سب سے یوٹیلیٹی سٹورز پر آئے ہیں مگر آتا نہیں ملتا شہریوں کی دوہائی مہنگائی کے ستائے عوام کے لیے دودھ کا استعمال بھی محال کراچی میں دودھ کے سرکاری مرک میں پچاس روپے کا اضافہ نئی قیمت ایک سو ستر روپے مکرر کمیشنر کراچی اقبال میمن کی ذریعہ صدارت اجلاس میں فیصلہ اقبال میمن کا کہنا تھا کہ سرکاری قیمت پر ہر صورت عمل درامت کروایا جائے گا ڈیری فارمرز نے دودھ کی نئی سرکاری قیمت سے ناخش سردر اسوسییشن شاکر گجر نے کہا کہ دودھ کی جاری کردہ قیمت تسلیم نہیں ہے جبکہ دودھ فروشوں نے سرکاری نرخ ہوا میں اڑا دیئے دودھ ایک سو ستر کی بجائے دو سو روپے کلو سے زائد میں فروغ کراچی میں سیلینڈر فروش شہریوں کی جانوں کے دشمن بن گئے شہر میں غیر میاری گیس سیلینڈرز کی فروغ کا انکشاف سٹی ٹوینٹی ون سروے میں اہم حقائق سامنے آ گئے ڈسٹریبیوٹرز نے غیر میاری سیلینڈرز کی فروغ بڑا خطرہ قرار دے دیا چیرمن ڈسٹریبیوٹرز اسوسییشن ارفان کا حکومت سے معاملے پر ایکشن کا مطالبہ عوام سے غیر میاری سیلینڈرز کا استعمال نہ کرنے کی اپیر کراچی کا سب سے بڑا سرکاری اسپتال بھی سہولتوں سے محروم جنہ اسپتال میں سٹریچرز نایاب ہو گئے مریضوں اور تعمارداروں کو مشکلات کا سامنا شہری سٹریچرز کی کمی کے باعث رول گئے مریضوں کا مطالبہ فوری حل کرنے کا مطالبہ سٹریچرز کی تعداد بڑھا رہے ہیں اسپتال انتظامیہ کو موقف لیڈی ہیلتھ ورکرز کا پولیو موہم کا بائیکارڈ نہ کرنے کا فیصلہ لیڈی ہیلتھ ورکرز نے عہدداروں کی محکمہ صحت کے وفضے ملاقات پانچ دسمبر تک الاؤنس بحال نہ ہونے پر اگلی موہم کا بائیکارڈ کیا جائے گا رسک الاؤنس بحال نہ ہونے پر دوسرے فیز کا مکمل بائیکارڈ ہوگا پولیو موہم کے دوسرے فیز کا آغاز بارہ دسمبر سے ہوگا پولیو سے آگاہی کے لیے ملی تھوکرا پار میں تقریب کا انقاد سکولوں کے بچوں کو پولیو سے بچاؤں کے کترے پلائے گئے سکولوں کے اساتھ دانے کاروش کو احسن اگزام قرار دے دیا پرائیویٹ سکولز مانیجمنٹ اسوسییشن سندھ اور روٹری کلپ میں انصدادے پولیو موہم کے لیے پیش پیش ٹین چوکتہ جنہ ایونیو اور پولیو ناؤں ووک کا انقاد سکولوں کے ایک ہزار سے زائد طلبہ کی ووک میں شرکت منتظمین کا کہنا تھا کہ پولیو کے خلاف کامیابی کے لیے تمام تعلیمی اداروں کو شامل کرنا ضروری ہے سرکاری ملازمت میں نظر انداز کیا جانے والے نابینہ افراد سراپائے تجاز مازور افراد کے کوٹے میں دو فیصد نابینہ افراد کا کوٹہ رکھنے کا مطالبہ مطالبات ناب ماننے پر وزرعالہ ہاؤس کا گہراؤ کرنے کی دھمکی مظاہرین کا کہنا تھا کہ سرکاری مازور ملازمین کی تنخواہ بھی بہار کی جائے کراچی میں تھانوں کے مال خانوں میں چوریاں بڑھ گئیں دو کروڑ پے نکت اور چرس چوری ہونے کے بعد پی ٹی سی ال کا وائر بھی غائب اچھائیس لاکھ سے زائد مالیت کا وائر میں مدابات میں فروخت کیے جانے کا انکشاف ضرائع کے مطابق غفلت برتنے پر ایس ایچ او ڈیفنس اور ہیٹ مہرر سمیتین اہل کارک معتل کراچی میں گرمی کم کیا الیکٹر کو شہریوں پر رحم نہ آیا شہر میں بجری بندش کا دورانیاں کم نہ ہو سکا مختلف علاقوں میں دس گھنٹوں تک بجری بندش معمول بن گئی کورنگی، ملیر، شاہ فیصل، کلونی اور لائن زہریہ میں کئی کئی گھنٹوں بجری غائب شہریوں کی مشکلات بڑھ گئیں حکومت سے لوٹ شیڈنگ میں کمی کا مطالبہ کر دیا پرانے ڈیزائن کے بڑے کرنسی نوٹ کی تبدیلی کی آخری تاریخ میں توسی دس، پچاس، سو اور ہزار روپے کے نوٹ اکتیس دسمبر تک تبدیل کرائے جا سکیں گے منسوق شدہ بینک نوٹ ناکابلے واپسی ہوں گے انٹرا سکول ہوکی ٹارنمنٹ بیریہ موڈل سکول ایس آر ای مجید نے جیت دیا بیریہ موڈل سکول کے سینیٹر فاروق رسلمان علی نے گولڈ سکور کر کے ٹیم کو فتح دلائی بیریہ سکول ہنیف نے دوسری پوزیشن حاصل کی مہمان خصوصی تمیر حسن کا کہنا تھا کہ ایونٹ سے نیا ٹیلنٹ سامنے آئے گا کراچی کی بیکری کا جذبہ انسانیت نیو ٹاؤن بیکری میں ضرورت مندوں کے لیے علیدہ سے شیلف ٹائم، بند، ڈبل او ٹی، پاپے اور ڈیگر سامان غربہ کو مفت مہیا کیا جانے لگا بیکریہ انتظامیہ کے مطابق یہ اقدام غریب افراد کی مدد اور کے لیے ہے شہریوں نے بھی اس اقدام کو خوب سے رہا موسیقی